بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک بی بی سن ای پی ای سی میس سینٹر یہ آج کا جو ہمارا سٹارٹ ہے نیکسٹ 11 این پیفٹین کے بعد سیونٹین کا پیپر ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں بی پی ای سی لیکچر آر میتھمیٹری تو تھاؤزن سیونٹین کا پیپر سٹارٹ ہے انشاءاللہ آج اس کا فرسٹ کوسٹن ہے اور انشاءاللہ یہ بھی فیپٹین کی طرح بہت اچھا ہم اس کو کبر کریں گے کوشن نمبر 1 دیکھیں آپ اس میں کیا پوچھا گیا ہے کوشن نمبر 1 دیفرینشل ایکویشن 1 منس ایکس کے وائی ڈبل پرائیم منس 2 ایکس بائی پرائیم پلس این این ٹو این پلس وان ایس ایکوڈو زیرو ایس مطلب یہ دیفرینشل ایکویشن ہمیں ایک دی گیا ہے لینئر آڈینری ڈیفرینشل ایکویشن ہے تو آپشنز میں کہا گیا کہ کیا یہ بیسل ایکویشن ہے لیجنڈری ایکویشن ہے پوائیزن ایکویشن ہے یا none of these تو یہ بتانے سے پہلے آپ کو پتہنے ہو چاہیے کہ بیسل ایکویشن کیا ہوتی ہے لیجنڈری ایکویشن کیا ہوتی ہے پوائیزن ایکویشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پھر ہم اسپیسپیک کر پائیں گے کہ یہ جو gewone کونسی ایکویشن ہے اس کا نام کیا اس کو لیجنڈر کے بیسل تو دیکھیں جو بیسل یکویشن ہوتی ہے Definitely low term x²x²± ہے اور y± کے ساتھ x ہوتا ہے مطلب of degree 2 ہے پھر one ہے اور xy پرائیم y پرائیم کے ساتھ ڈگری ورن آگے پلس x سکیر مائنس v سکیر y is equal to zero اور جو یہ v ہوتا ہے یہ اینی کمپلیکس نمبر ہوتا ہے اور یہی اس بیسل ایکویشن کا آرڈر ہوتا ہے یہ نمبر v and v is called cylindrical region کے لیے یہ جو بیسل ایکویشن ہوتی ہے جو اپلائے ہوتی ہے cylindrical cylindrical region پہ ڈیفائن ہوتی ہے اور جو یہ یہ لیجنڈر ایکویشن ہے یہ کسی سپیر پہ اپلائے ہوتی ہے اپلائے ہوتی ہے اپلائے ہوتی ہے اور with boundary conditions اس کی جو boundary conditions ہوتی ہیں x is equal to plus minus one ہوتی ہے boundary condition کے ساتھ یہ ڈیفائن ہوتی ہے اور جو لیجنڈر ایکویشن ہوتی ہے وہ یہ فام ہوتی ہے جو میں نے بتائی ابھی جو ویسل ایکویشن ہوتی ہے x² y' plus xy' plus x² minus y² into y is equal to 0 مطلب جو y کے ساتھ ملٹیپل میں جو کونسٹنٹ ہوتے ہیں اس کا difference of square of two variables ہوتا ہے وہ بیسل ایکویشن ہے اور y' ڈیفرنس کے ساتھ x² ہے تو y' ڈیفرنس کے ساتھ ایک کم ڈیگری کا variable ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور y کے ساتھ ہوتا ہے وہ difference of square of two variables ہوتا ہے یہ بیسل ایکویشن کی فارم ہے اور جو لیجنڈر ایکویشن ہوتا ہے یہی ہماری جو given ایکویشن ہے یہی لیجنڈر ایکویشن ہے وہ کیا ہوتی ہے 1 منس x² y' minus minus کے ساتھ یہاں بیسل میں ساری plus کے ساتھ terms تھی ملٹیپلس میں difference of square of two variables تھا لیکن لیجنڈر ایکویشن ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے یہ لیجنڈر ایکویشن ہوتی ہے y' ڈبل پرائیم کے ساتھ جو بھی ملٹیپل میں ہوگا y' ڈیری بیٹی ہوگا اس فانکشن کا ڈیری بیٹی یہاں ہوگا کیونکہ اس کو ایکسپرینڈ کریں تو واپس یہ بنتی ہے plus n into n plus 1 into y zero zero y ملٹیپلس میں n into n plus 1 فارم میں ہے اور یہ ہماری اس کا مطلب جو ڈیفرینشن ہے یہ ہماری لیجنڈر ایکویشن ہے اور لیجنڈر ڈیفرینشن 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 اور اس لیجنڈر ایکویشن کا ڈیفرینشن ہوتا ہے وہ ڈ ہوتا ہے اس کا order n ہوتا ہے اور بیسر ڈیفرینشن کا order بھی ہوتا ہے اور یہ کمپلیکس نمبر ہے پوائزن کیشن کیا ہوتی پوائزن پوائزن کیشن پڑھنے سے پہلے میں آپ بتانا چاہوں گی کیا ہوتا ہے ان کارٹین کوارڈینٹس میں لپلاشن آپ ریٹر دل سکیر جو لپلاشن لپلاشن آپ ریٹر ٹو ٹائپ آپ لپلاشن آپ ریٹر ہوتا ہے ایک homogenes فارم ہوتی ایک non homogenes فارم ہوتی homogenes فارم میں کیا ہوتا ہے ڈیل سکیر u is equal to zero آجائے تو یہ لپلاشن آپ ریٹر ہے اس کی نون homogenes فارم ہوتی ہے اور نون homogenes فارم کو ہی ہم poison equation کہتے ہیں اور کیا ہوتی ہے ڈیل سکیر u is equal to function f to equal آجائے تو یہ poison equation بھی بنتی ہے یہ non homogenes فارم بھی لپلاشن operator کی یہ ہماری poison equation ہے where f is a source function that is prescribed over the region equation جو question میں جو بھی region define ہوگا دل square u is equal to f اور یہ ہماری poison equation ہے and homogenes form is let del square u is equal to 0 is equal to f is equal to is second order differential equation to have linear ordinary second order differential equation to have but x square is less than if derivative is then it is legendary equation right and a wrong and it means b right that is legendary equation because derivative is n order is and we can rearrange this اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ question 1 ہے next question دیکھتے ہیں question number 2 question number 2 دیکھیں اس کا 2017 paper ہے question number 2 if a and b are parallel or anti-parallel دو ویکٹرز اگر parallel ہو یا anti-parallel تو وہ کونسی condition کو satisfy کرتے ہیں options میں دیکھیں کہ میں مہ لائے فکر پروڈکٹ 0 یہ ویکٹر پروڈکٹ 0 یا ویکٹر پروڈکٹ 0 یا ویکٹر پروڈکٹ 0 یا ویکٹر پروڈکٹ 0 یہ ہمارے 4 options ہیں ہم سے پوچھا کہ دو ویکٹرز جب کب parallel اور anti-parallel ہوتے ہیں ویکٹرز کے parallel اور anti-parallel ہونے ہم بھی島یاں کہ کسی دو ویکٹرز کب وہ parallel اور anti-parallel ہوتے ہیں تو کیا ان کی specific condition ہتا ہیں دیکھیں اگر دو ویکٹرز مرکفت ہے ! تو شائع ہے جل فکر مделے سکے ایک اس طرح sont ان دو ویکٹرز کے درمین جو انگل ہوتا ہے یہ ویکٹر پروڈکٹ اس طرح ڈیفائن ہوتی ہے اب اگر دو ویکٹرز پیرلل ہیں تو انگل ہوگا جب ہمیں زیرو ہی دے گا دو ویکٹرز اگر پیرلل ہوں یا انٹی پیرلل ہوں تب یہ جو ان کا ویکٹر پروڈکٹ ہے وہ ہمیں زیرو ہی دے رہے وہ پیرلل ہوتا ہے یہ ٹھو ہی دے رہے ہیں اور یہ کلینر ویکٹرز کہ کر ٹھو ہوتا ہے بھی ہو سکتے ہیں یا پیرللہ سکتے ہیں وہو بھیکٹرز کا ہوتے ہیں ہم مغنیتیس پیرلل ہوتے ہیں انٹیپرلل درہ کررز اپوزیٹ دن ڈیریکشن میرے یہ ایسے بتایا سیم ڈیریکشن ہے تو یہ تکس ہیں ہے اور یہ انٹی پارلل کی کنڈیشن ہے اپوسٹی ڈیریکشن یہ انٹی پارلل ہے تو انگل وانی بدنے گا اگر پارلل ہے تو انگل انگل زیرو بنے گا اگر انٹی پارلل ہے تو انگل بعد زیرو ہی ہوتا تو سی اپشن بنے گا تو یہ تو نہیں بان سکتا کہ ابھی ہم نے ابھی ہم نے پروف کیا کہ ایک روز پروپ تو ٹھیک ہے ان کا یہ ہو جاتا ہے negative of the vector product ہو جاتا ہے is equal to another vector b so none of these تو نہیں ہے c option is the right ہے اس کا next question number 3 دیکھیں question number 3 میں کیا کہا ہے vector location of a line through a point vector location of a line vector location line کی vector location کیا ہوتی ہے through a point with position vector a position vector a and parallel to vector b and the line is parallel another vector b tees and skiller لے اپنے options بتانے کے کونسی اس کی equation ہے اس کو مکمل graphically بھی دیکھتے ہیں mathematically question کو بھی دیکھتے ہیں بہت اچھا اس کو govern کرتے ہیں line vector location 3D dimension میں کیسے ہوگی ہے suppose میرے پاس سے پہلے میں ایک 3D space لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک line pass کروا لیتے ہیں suppose xyz اور یہاں سے ہم اس پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک 3D space سے ایک پوائنٹ میں نے لیا اور ایک پوائنٹ سے میں نے ایک line پاس کروا لائی line l اس کو نام دے دیں ایک پوائنٹ جس پوائنٹ سے line پاس کر یا اس پوائنٹ کا نام ا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں اس پوائنٹ کے جو پھر سبس کرے اس پوائنٹ جلЧرہ ورلہ پوائنٹ پوسائی dij جب پوائنٹ جلوس مرود تو میں Who Law Line پاس کرے گی ہے جس پائنٹ سےonter پوزشن ویکٹر میں نے لیخ لیخ جان دہا یہ ہے کھنڑس ویسے پیلے والے ویسے پرالیلین کے پریلفتے ہیں جان دیس بکی ویسے ٹرےrag دیجا پر لیے آنسا Aennenورن جانے haarر بھیکٹر بی کار ہوتے ہیں اپنے سے کحامل کر دلے گا سب کوئی ڈالنے چاہیے تھائیں لیتے ہیں x1 y1 z اور اس آر ویکٹر کے کوارڈینٹس کر لیتے ہیں xyz xyz are variable point کے جو کوارڈینٹس ہیں وہ xyz ہے اور اس لائن جس point سے پاس کر رہی ہے اس کے کوارڈینٹس xy x1 y1 z ہے اور یہ لائن پیللل ہے another vector b کے جس کے پوائنٹس ہیں a b c ٹھیک ہے اب اسی a b اور a مطلب ان کا جو combination ہوگا وہی ایک vector line نوکیشن ہوگی اب ان بس پوائنٹس ان کوارڈینٹس کو ہم ان کا ایک relation بناتے ہیں وہی relation جو ہوگا وہ vector line نوکیشن ہوگی تو اب اس کی vector line نوکیشن دو فارم میں ہوتی ہے cartian form بھی ہوتی ہے اور اس کی vector form بھی ہوتی ہے vector form پہلے سب سے پہلے کرتے ہیں پھر میں اس کی cartian form بھی بتاتے ہیں cartian form میں vector line نوکیشن کیا ہوتی ہے اس vector a کا جو position vector ہے وہ میں نے a لیا ہے اور اس r vector کا جو position vector ہے وہ small r ہے اس مطلب a کا جو position vector ہے وہ a and r کا جو position vector ہے وہ small r لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ ar اگر میں count اگر ar میں نکالنا تو وہ کیا بنے گا ar بنے گا position of r minus position of a مطلب position vector of r minus position vector of a نکال لیں گے مطلب position vector of r میں سے a کو minus کر دینا ہوتا ہے position vector of a r کا جو position vector ہے وہ میں نے لیا r اور اس position vector a کا میں نے لیا a ہے ٹھیک ہے اور یہ جو a r ہے وہ a r جو line ہے وہ parallel ہے vector b کے اگر مطلب a r اگر parallel ہوں a r vector کسی دوسرے vector کے اگر parallel ہوتا ہے وہ اگر دوسرے کی scalar multiple میں ہوتا ہے اور ابھی میں نے کہا کہ ar جو ہے ابھی میں نے calculate کیا which is is equal to r minus a مطلب یہ پھر ایک scalar multiple میں ہو جائے گا دوسرا اور question میں کہا گیا کہ scalar آپ نے t لینا ہے تو یہاں scalar t scalar multiple میں ہو جاتا ہے تو r minus a is equal to tb and یہ minus جا کے plus ہو جائے گا r is equal to a plus tb یہ vector line location بن گئی ہے ہماری line کی line کی vector vector form میں equation بنی ہے line which is equal to r is equal to a plus tb r is position vector which is a variable point and a is a point where which line pass through and b is another vector parallel to the vector جب وہ line جس کے parallel ہے وہ b vector ہے اور a point position vector ہے جس سے line pass کر رہی ہے اور یہ line کا line کی equation ہے in vector form میں اگر یہی equation ہم نکال لیں Cartian form کے لئے تو Cartian form میں اس vector line equation کیا ہوگی کہ pole & r to the direction have the variation ratio وقاید ڈی آر کو route switch وقایدار تایسے ڈی آر ڈی ہوں زی طریب y-y1 and z-z1 اب میں نے کہا کہ دو ویکٹرز کی ڈریکشن و ریشن ایکوال ہوتی ہیں y-y1 over b z-z1 over c y-y1 over b and is equal to z-z1 over c دیکھیں کیا کیا میں نے اس پوزیشن ویکٹر جس پوائنٹ سے لائن پاس کرے اور انسی پوائنٹ سے لائن پاس کرے اسے پوزیشن ویکٹرز انسیوں کو وزیشن ویکٹرز ویسے سے لوگیں ویکٹرز ویکٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا graph کیسے بنتا ہے کہ ایک line pass کریب is a point A سے اور ایک parallel ہے vector B کے اور اس کے points لے کے میں نے یہ equations بنا دی آپ دیکھ سکتے ہیں اور next ہم question کرتے ہیں اس کا question number 4 question number 4 میں ہم سے پوچھا گیا angle between the vectors A and B is 5 by 4 2 actors کے درمیان جو angle ہے وہ 5 by 4 ہے then A cross B over AB is equal to تو ہم نے یہ calculate کرنا کہ یہ کیا value دے گا تو کوشش ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں 6 سات questions ہو جائیں تو دیکھتے ہیں میں پہلے ہی اسے کر لیتی ہوں پھر بزاتی ہوں دیکھیں کہ جب A cross B کو ہم لکھ سکتے ہیں A cross B is equal to magnitude of A into magnitude of B into sine of theta ان کا unit factors ہے unit factors is equal to 1 ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو simple AB بھی لکھ سکتے ہیں AB A cross یہ ادھر multiply ہے تو ادھرہ کی divide A cross B over AB into sine theta and theta here is given that pi by 4 pi by 4 is a given so A cross B over AB sine pi by 4 pi by 4 sine 45 is equal to 1 over square root 2 so A cross B over AB is equal to 1 over square root 2 اور B option is the right ہم نے direct اس کی value calculate کی ہے کیسے K cross B لے کے اس کی value ہم نے calculate کی which is equal to 1 over square root 2 next question number 5 next question number 5 تکھیں کہ اس کا ان بی یونی factors تھے and theta is the angle between the factors then we have to find the value of cause of half theta mode of cause of half theta کی value find کرنے options اس کے ہیں 1 over 2 A plus B and 1 over 2 A minus B A minus B over A plus B A plus B over A minus B سبس پہلے ہم کیا کرتے کہ simply ہم A plus B whole square کا فارمولہ لگا لیں simply لگا لیں یا بعد میں more لے لیں یا ساتھ ساتھ more value لگا کے پھر اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے میں نے کیا more values میں ہی پوچھا کیا ہے more values میں ہی options دیئے کیوں تو میں نے more value لے کے ہی اس کو solve کیا ہے ٹھیک ہے A plus B more square is equal to تو جب A plus B whole square کیسے ہوتا ہے اس کے plus B اس کے plus 2 A b more value ساتھ 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 لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ A and B are unit vectors unit vectors کیا ہوتے ہیں جن کا magnitude 1 ہوتا ہے اگر unit vectors ہیں تو ان کا magnitude 1 ہی ہوگا تو A کا بھی 1 ہوگا اور B کا بھی 1 ہوگا A and B are the unit vectors So A dot A dot B جب A to 2 vectors کا dot product آتا ہے تو اس کو ہم cos کے ساتھ لکھتے ہیں جب vector product آتا ہے مطلب cross آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ sin لکھتے ہیں اور جب dot product آتا ہے تو cos لکھا جاتا ہے جب A dot B لیا تو magnitude ہے یہ دونوں unit vectors ہیں تو اس لئے میں ساتھ ساتھ mode پہل بھی لے کے جارہے ہیں mode of A into mode of B into cos of Theta دن یہ تو ون پلس ون ٹو یہ ہو گیا اور یہ والا ٹو اور ان دونوں کا دور وہ میں نے دور پرڈکٹ پرڈکٹ اپلائے کیا یا سکیلر پرڈکٹ اپلائے کیا تو انٹو کوز تیٹا آ گیا نیسٹ اب یہ یونٹ ریکشز ہیں سمیلرل یہاں بھی ان کا جو مانگنیچوڈ وہ ون ہو جائے گا ٹو پلس ٹو کوز اف تیٹا اب ٹو دونوں میں کومن لے لیا ون پلس کوز اف تیٹا نیسٹ کیا گیا کہ یہاں ہاں آف اینگل فارمولہ لگا دیا پہر این کیا گками آب یہاں ہاں آ آ آف اینگل فارمولہ لگا گیا کہ ٹو انٹو کوزami2 ٹو نیسٹ سٹر رکھ گیا then we have get a plus mode of a plus b is equal to cos half theta and 2 is divided by these one over two mode of a plus b is equal to cos half theta value آجے گی اس کی تو مطلب جو cos half theta is equal آگیا one over two a plus b کے یہ ہم نے direct اس کی calculate کی تو اس کا a option right بنتا ہے کیسے بنتا ہے simply آپ a plus b whole square formula لگا رہی ہے یہاں پہ a dot b formula لگائیں اس کے لئے product لگائیں equal of theta لگا کے اور نیکس اس کو solve کرلیں تو نیکس جو اس کا right option بنا بھی جیز ہے one over two mode of a plus b نیکس کوشن نمبر 6 دیکھیں ہم سے work done by force پوچھا گیا work done by force f equal to 2i minus j minus k through our displacement r equal to 3a plus 2j minus 5k ہمیں displacement دیئے کہ force دیئے گئی اور ہم نے work done find کرنا ہے work done کا formula کرتا ہے f dot r مطلب force and displacement آپ دوٹ لے لیں ڈوٹ کا مطلب ہے کہ 2 into i component i component کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا j component j کے ساتھ and 5 component 5 مطلب k component k کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا 2 into 3 6 6 minus 2 and plus 5 which is equal to 9 so work done is 9 تو میں اس کو calculate کر کے بھی بتا دیتی ہوں کیسے ہیں simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ force اور displacement دونوں کا ڈوٹ پروڈکٹ لے لینا ہے work done آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور i component کو i کے ساتھ ملٹیپلی کریں گے یہ force کے component تھے اور یہ rk تو ہم نے next کے کیا i component i کے ساتھ ملٹیپلی کیا j کا j کے ساتھ ملٹیپلی کیا اور k کا k کے ساتھ ملٹیپلی کیا یہ بھی منس ہے یہ بھی منس تو یہ پلاس ہو گیا پلاس 5 اور یہ پلاس 1 minus 2 رہا اور یہ 2 into 3 6 6 minus 2 پلاس 5 تو 6 plus 5 11 11 minus 2 is equal to 9 تو work done is 9 scale triple product کیا ہوتا ہے کہ جب دو ویکٹرز کا cross product تیسرے ویکٹر کے دو ویکٹرز کا cross product تیسرے ویکٹر کے ڈوٹ پرڈکٹ لینے سے equal to 0 آ جاتا ہے تو وہ ویکٹرز ABC ویکٹرز کو کہیں گے کہ وہ coplanar ویکٹرز ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہی کنڈیشن ہم پوچھی گے کہ آج سیسرے پڈرز ڈیشن کے دوسرے اب دکھیں کہ دو ویکٹرز کا سکیلر پڈکٹ لیتے ہیں تو ایک سکیلر قانٹیٹی آئے گی سکیلر قانٹیٹی کا جب ہم کسی ویکٹرز کا ساتھ نیسکتے ہیں یہ تو میننگلیس بات ہے تمام incomplete یہ چلے کی اندازہ ہے جاءوں ضرور اور م漏 john الیکی مطبعی مانگتر دو اکٹر یا سمال ایک سےaround ایسا ہمیں ضرور پڑھے Fury دو اکٹر کسی نہیں ضرور کی اندازہ ضرور کی کہونك منضل ضرور کی ر就到 رہا سمال نیکس جو ہے ڈیوی بaty سکتے ہیں 2 وکٹر کا چلیہیں گے پر ایک تک لاکھ تک لاکھrellا ہے ہم لاکھر تنہوں گے سکتے ہیں جن یہ 3 وکٹر ہی تھی سکلی کوٹی رہا مجھے کرو سکموچیں اس سرے سارے یہ ساتھ ڈیٹیلی سکموچیں ہیں اگر آپ کی کوئی کیوئی ہے تو لازمی پوچھے کا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی طرح یہ سارا کنسیپٹ ہمیں کلیر کریں اور یہ کوششن نمبر 3 تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا کہ فیکٹر لائن لوگوشن آر اس ویگوٹے پلس ٹی بھی ہم نے گرافیکل بھی سمجھے اور ماتھیمٹیکل بھی اور لائکے اور شیئر ویڈیو پریننس and thank you so much remember me and your prayers thank you موسیقی